امام مہدی کے بارے میں کیا نشانیاں بیان ہوئی ہیں اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری اہلِ بیعت میں سے ہوں گے اور کس میں سے ہوں گے یہ جب آئیں گے تو پتہ چل جائے گا یہ تو سب متفقہ ہے کہ حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل میں سے ہوں گے یا حسن کی آل میں سے ہوں گے یا حسین کی آل میں سے ہوں گے یہ مکمل پتہ نہیں ہے یہ تو جب آئیں گے پتہ چلے گا ان کا حلیہ وغیرہ بھی بتایا گیا ہے لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کہاں پر پیدا ہوں گے کہاں پر جنابوں کا یہ نہیں بتایا گیا مگر یہ بتایا گی کہ اچانک ظہور ہوگا ان کا وہ جب آئیں گے تو اس وقت کی بہت ساری علامتیں بتائی گئی ہیں لیکن جو سب سے اہم علامات ہے وہ علامت یہ ہے سب سے اہم علامت یہ ہے یہ سب سے اہم علامت ہے کہ جب ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی تو شام میں ایک عمران ہوگا بادشاہ ہوگا جو کہ صفیانی کہے گا اپنے آپ کو اور وہ ایک لشکر بھیج گا اور اس کا جو لشکر ہوگا وہ مقام بیدہ پر دھنسا دیا جائے گا جب وہ لشکر دھنسے گا تو پوری دنیا سے لوگ اٹھ کر ان کی نصرت کے لیے آئیں گے یہ سب سے اہم نشانی ہے اگر کوئی بھی اس طرح مہدی کا دعویٰ کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہو تو اسے کہو کہ پہلے وہ نشانی پوری ہو جائے پھر ہم تمہیں مان لیں گے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں مختلف لشکروں کا ذکر آتا ہے کہ خورسان کا لشکر ہوں گا جو کالے جھنڈے والا اٹھ کر ان کی بیعت کے لیے جائے گا یہ اس میں خورسان کا جو ذکر ہے کہ خورسان سے آئیں گے کالے جھنڈے والے لوگ ہوں گے یہ خورسان جو ہے اس کا جو علاقہ ہے کافی بڑا علاقہ ہے افغانستان پورا کا پورا آتا ہے اس میں اور ایران کا مغربی جنوبی حصہ آتا ہے اس میں جب یہ وہاں پر پہنچے گا تو اس کے جھنڈے وہاں پر گار دیے جائیں گے وہاں سے جو لشکر آئے وہ ہند سے لڑنے کے لیے آئے گا بلکہ یہاں سے لشکرم سے لڑنے کے لیے نہیں جائے گا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان آئے وہ بھی ہند میں آتا ہے لیکن پاکستان یہ اصل میں سندھ ہے یہ کتنی بڑی پیشگوئی ہے جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے چودہ سو سال پہلے بتا گیا ہے مصر سے شروع ہوگی اور پوری دنیا میں تواہی و بربادی مات جائے گی لیکن اس میں مختلف قطعے قطعے ہمارے بارے میں بھی آئے کہ خرابہ سندھی منہ الہند کہ سندھ کی جو خرابی ہے وہ ہند سے ہوگی کبھی کسی نے سوچا تھا کہ ہماری لڑائی ہو جائے گی اور پاکستان اور ہندوستان علاہدہ علاہدہ دو ملک بن جائیں گے وہ خرابہ الہندی منہ السین اور ہند کی جو خرابی ہے وہ چین سے ہوگی کبھی کسی نے ایسا سوچا تھا مگر آج بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے ابھی اٹک سے نیچے والے لوگوں کے لئے آنے ہے شامت اور پھر لشکر وہاں سے چلے گا فرمایا بیت المقدس جو حکمران ہوگا وہی لشکر بے جگہ یقینہ بیت المقدس کا حکمران تو امام مہدی ہی ہوں گے کیونکہ وہ پھر وہاں سے لشکر روانہ کریں گے ہمارے حفاظت کے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کو ایسے قتل کرو گے کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر یا کسی درخت کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو وہ کہے گا کہ ایک یہودی میرے بھی پیچھے چھپا اسے بھی قتل کر دو ہم سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امہ حضرت امام مہدی کے لشکر کے پہچان عطا فرمائے اور قابے میں مسلمان پھر ایک بار متحد ہوں گے اور فرمایا گیا کہ دجال کی عمد کے پہلے کے چند سال دھوکے اور فریب کے ساتھ ہوں گے سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اور جھوٹے کو سچا اماندار کو خیاندار کہا جائے گا فرمایا تمہیں روئی بیضہ بولیں گے پوچھا گیا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئی بیضہ کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کم علم لوگ بڑے بڑے معاملات کے اندر مبتلہ ہو جائیں گے وہ بڑے بڑے معاملوں کے اوپر بات کریں گے جن کا کہ انہیں کوئی بھی پتا نہیں ہوگا اور اگزیکلی بلکل آج پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے اور آج سوشل میڈیا کا دورہ جو جتنا بڑا جاہل ہے وہ دنیا میں سوشل میڈیا پر اتنا ہی زیادہ چھایا ہوا ہے اور کہتا کہ میں یہ مسئلہ حال کر دوں گا میں وہ مسئلہ حال کر دوں گا پہلے تو ایسے سنگڑو لوگ جو امام مہدی بننے کا دعویٰ کر چکے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے اور کہتے ہیں کہ ہم امام مہدی آئیں اور جب حضرت امام مہدی آئیں گے تو وہ قابے کے اندر ظاہر ہوں گے اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا اور ان کا نام محمد ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے ہوگے مطلب کہ ان کی ایسی نشانیاں ہوں گی وہ خود نہیں کہیں گے کہ میں امام مہدی ہوں بلکہ لوگ انہیں دیکھ کر پہچان لیں گے ان سے لوگ کہیں گے کہ آپ امام مہدی ہیں حالانکہ انہیں پتا بھی ہوگا کہ وہ امام مہدی ہے لیکن لوگ ان سے کہیں گے کہ آپ امام مہدی ہیں آج کل جو جھوٹا کہیں کہ میں امام مہدی ہوں تو اسے کہیں کہ پہلے وہ نشانیاں پوریاں کر دکھائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے پھر ہم آپ کو امام مہدی مانیں گے تو خیر آج کی ویڈیو یہی تھی امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ